اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خرافیت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے میرا اچھا اس طرح کی ویڈیو بنانے کا نا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کیونکہ نہ میں اس طرح کی بات پہلے کرتی ہوں نہ ابھی کرنے کا من ہے لیکن سم ٹائم آپ کو اپنے حق کے لئے بولنا چاہیے اور سب بولتے ہیں اور بولنا آپ کا حق بھی ہے تو بات ایسی تو انسان کو سامنے بیٹھ کر کرنی چاہیے لیکن شاید ابھی سامنے بیٹھنے کا موقع نہیں ہے یا اب ٹائم نہیں ہے اس لئے کچھ ضروری باتیں ہیں جو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج کروں کیونکہ بہت سے لوگوں کی زبانیں آٹ آف کنٹرول ہیں تو میں کوئی گندی زبان تو استعمال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے لیکن میں آج صرف اتنا بولوں گی کہ اپنی لیمٹ نہیں کروز کریں بہت سے لوگ ہیں جن کو آج میں نے جواب دینا ہے کیونکہ جس کا دل چاہتا ہے وہ حاجی بن کے سامنے آکے بیٹھ چاہتا ہے وہ خود بہت نیک پاک ہیں اور اپنے گلے کے اندر دیکھنے کے لئے نا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں کوشش کروں گی کہ آج وہ اپنے اندر دیکھیں کہ ان کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ دوسروں کے اوپر بات کریں اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں کچھ زیادہ کا لالچ کروں جو میرے پاس ہے میں اس میں خوش ہوں اچھا اور برا یہ دونوں ایسے ٹائم ہیں جو ایک دفعہ لائف میں ہر ایک کے اوپر آتے ہیں اور اس کا الگ لگ ٹائم ہے کسی کے اوپر جلدی آ جاتا ہے کسی کے اوپر لیٹ آتا ہے اور کسی کا بڑھاپے میں آتا ہے مطلب ہر کسی کا نا ٹائم اور کسی کا تو پچپن میں ہی آ جاتا ہے نا مطلب ہر کسی کا ٹائم الگ ہے لیکن یہ آتا ضرور ہے بات یہ کر رہی تھی کہ میں ٹائم آتا ضرور ہے میں آج بہت نہ سمجھ لیں ایک مجبور ہو کر نا اس طرح کی ویڈیو بنا رہی ہوں ورنہ میں ایسا نہیں کرتی مجھے کسی چیز کا بھی لالج نہیں ہے کہ بھئی اس طرح کی بات کرنے سے میرے ویوز زیادہ آئیں گے مجھے اس چیز کی بھی وہ نہیں ہے کیونکہ جتنا میرے مقدر میں لکھا ہے میرے حصے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دینا ہے مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے میں اپنی ایک ایک بات یہاں پہ نا شیئر کر چکی ہوں میرے حال میں میں نے کچھ نہیں چھپایا ہے اپنی لائف کے بارے میں جو میں جانتی ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے کوئی آپ کو کچھ بھی بتائے وہ غلط ہے جو سچ ہے وہ صرف میں جانتی ہوں میں اس چیز پر بھروسہ ہی نہیں رکھتی نا کیونکہ آپ نے کسی کو بات بتانی ہے اگلے بندے نے آپ کو ویسے نہیں بتانی اس نے آگے تین چار لگا کے بتانی ہے سیم انسان ویسے بات کر ہی نہیں سکتا نا چینجنگ ہو جاتی ہے میں ایک بہت بڑے پیریڈ سے گزری ہوں سٹل ابھی تک وہ ہے جس کو میں فیس کر رہی ہوں بہت ٹرائی کرتی ہوں میں گھر سے باہر بھی نہیں جاتی جو میرے پاس جتنی بلوگ ہوتا ہے میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگ اسے پسند کرتے ہیں آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے اچھا آپ کچھ لوگوں کو اس چیز کا درد ہے کہ میرے بلوگ میں کچھ ہوتا نہیں ہے تو وہ ادھر ادھر جھانگتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پہ آکے تو آپ بڑے لائک دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ وہاں سکرین چھوٹ لیتے ہیں یا سکرین ریکارڈ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں پھر آپ یہاں آکے بکواس کرتے ہیں تو نا یہ چیز غلط ہے میں بالکل بھی اتنا کی زبان نہیں یوز کروں گی جس سے آپ کو تکلیف ہو کیونکہ مجھ میں پھر آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا لیکن کچھ کچھ مجھے آپ کی زبان میں سمجھانا بھی پڑے گا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے آپ بلا وجہ آئے روز کہیں نہ کہیں جوڑتی رہتی ہیں آپ نے کچھ دیکھا ہے اگر تو کوئی انسان خوشی کی چیز اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو تکلیف ہوتی ہے لو جی یہ اتنی سے خوشیوں چڑی ہوئی ہیں اگر کوئی مجبوری میں فلوگنگ کرتا ہے تب بھی آپ لوگوں کو مطلب پرابلم ہوتی ہے اگر کوئی انسان خموش ہے تب بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہے کہ یہ بھی بولتا کیوں نہیں ہے چیختا کیوں نہیں ہے اگر کوئی روتا نہیں ہے پھر بھی آپ کو پرابلم ہے اگر کوئی رو رہا ہے پھر بھی آپ کو پرابلم ہے یہ ساری پرابلم آپ کو صرف مجھ سے ہی ہیں بھئی میری زندگی ہے میں جو مرضی کروں آپ کون ہوتی ہیں آپ نے میرا ٹھیکہ لیا ہے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ آگے مجھے جواب کیوں نہیں دیتی آپ کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے آپ اٹھا کے مجھے لے آتی ہیں میں نے تو کبھی آپ کے اوپر بات نہیں کی کبھی آپ کو دیکھا نہیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے نہیں بتا کون کس طرح کی ولوگنگ کرتا ہے میں کسی کا ولوگ نہیں دیکھتی کسی کا بھی میں ولوگ نہیں دیکھتی میں اپنی فیملی میمبر کا بھی ولوگ نہیں دیکھتی کہ وہ آج کل کیا بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیونکہ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں ہے نہ مجھے اس طرح کا کوئی شوق ہے ٹھیک ہے مجھے کل ایک چھوٹا سا کلپ مجھے ملا ہے مطلب مجھے بڑا دکھ ہوئے مجھے نہیں بتا کہ وہ ویڈیو آپ نے کل بنائی ہے پرسو بنائی ہے آج بنائی ہے مجھے نہیں بتا لیکن آپ کا کیا حق بنتا ہے بلا باقی آپ جس کو جو بولنا چاہتی ہیں بولیں دیکھیں وہ آپ کا اور ان کا میٹر ہے مجھے کیوں آپ اندر آئے روز گسیڑتی ہیں کتنی غلط بات ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کے اوپر دحمت لگاتی ہیں ایک انسان خاموش بیٹھا ہے چپ بیٹھا اس کو آپ بولنے پر مجبور نہ گھریں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں پردہ جائز ہے ہم پر کرنا چاہیے ہر کسی کو جیسا اسے اچھا لگتا ہے وہ ویسا پردہ کرتا ہے کوئی گون پہنتا ہے کوئی نہیں پہنتا ہے کوئی حجاب لگاتا ہے کوئی ویل کرتا ہے کوئی مارکس لگاتا ہے ہر کسی کی اپنی اپنی چوائس ہے ہر کسی نے اپنا اپنا حساب دینا ہے ہر کسی کا اپنا اپنا مطلب ضمیر ہے جس کو وہ جتنی اجازہ دیتا ہے وہ ویسا کرتا ہے مجھے تو ان پر لیکن پھر ان کا فائدہ کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ حجاب کر کے چہرے پہ نکاب لگا کر یا ویسے سامنے آکے بیٹھ کر تنقید کرنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا میرے ولوگ میں کوئی چیز ہوتی تو آپ آ کر بات کرتی آپ میری ٹک ٹوک کو اٹھا کے اس کا مطلب ایشو بنا رہی ہیں آپ کو اس سے کیا پروبلم ہے میں جو مرضی لگا ہوں مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہ لگاتی ہوں میری جو فیلنگز ہوتی ہیں اور چاہیے چیز آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ میں اپنے ہزبنٹ کے لیے لگائی ہے لیکن جان بوجھ کے آپ اتنی گندی زبان استعمال کرتی ہیں انسان کو رونا آ جاتا ہے میں نے وہ چیز سوچی بھی نہیں اور یہ وہ سوچ کر بیٹھیں ہیں مجھے اب نا ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن میں صرف آپ کو جواب دینے آئی ہوں کہ دوبارہ میرے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرنی ہے آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں آپ کو اتنی مطلب تینشن ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہاں آ کے جب آپ لائک کرتی ہیں تو پھر آپ ایسے کیا کریں پرسنلی مجھ سے پوچھ لیا کریں میں آپ کو بتا دیا کروں بھی بہن ایسے نہیں ایسے کہانی ہے آپ اس طرح کر کے کر دیں یا آپ بتا دیا کریں کہ سنی میں صرف ویڈیو لگا رہی ہوں آپ نے مائنڈ نہیں کرنا ہے میں صرف ویوز کے لیے کر رہی ہوں پھر بھی مجھے پتا ہو بھی بھائی یہ چیز چلے انہوں نے مجھ سے پوچھ کر کی تھی لیکن یہ جو آپ کرتی ہیں آئی روز کسی نہ کسی کو ماشاءاللہ سے پڑی لکھی لگتی ہو آپ اچھے گھر سے لگتی ہو شکل صورت خوبصورت ہے ایج سے بھڑی میں مانتی ہوں کہ آپ ہم سے کئی گناہ آگئے ہیں لوگ آپ کو زیادہ دیکھتے لیں کہ اس کا غلط فائدہ تو نہ اٹھائیں میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ ایک عورت کو سیف کر کے دس عورتوں کو پیچھے گندہ کر رہی ہیں میں تو نہیں مانتی پھر آپ پر بروسہ کرنے والے لوگ میرے خیال میں وہ عقل سوج بوجھ نہیں رکھتے ہیں وہ یہ بات کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ جو چار پانچ چھے لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں زلیل کر رہی ہے وہ ایک عورت کے حق میں کیسے بات کر سکتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی وہ مطلب ساری دنیا کو گندہ کر کے نہیں جی ہم تو ایک بندے کے ساتھ ہیں اور وہ بندہ بھی آپ پر بروسہ کرتے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی عورت تو عورت کی عزت کرتی ہے لیکن یہاں پہ تو لوگ تماشاں بناتے ہیں میں تو سچ میں یہ چیزیں دیکھ کے حران ہوتی ہوں کہ پھر آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ابھی میں تو اس کا سپورٹر ہوں اس کے حق میں بات کرتا ہوں یہ سب چیزیں غلط ہیں جھوٹ ہیں یہ میں نہیں مانتی کیونکہ عورت سمجھ ہوتی ہیں کوئی کسی کے لئے کچھ نہیں کرتا ہے ایک بات مجھے اور کرنی ہے کہ میں نے اپنا حساب دینا ہے میں ویل کروں میں رو کے ویڈیو لگا ہوں میں خوشی سے لگا ہوں میں کچھ بھی کروں میں نے اپنی قبر میں لیٹنا ہے یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں میرے ولوگنگ میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے بھئی وہ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں مطلب مجھے اگر کوئی پچاس بندہ بھی دیکھ رہے ہیں تو میں اگلے دن صرف ان پچاس بندوں کے لیے ہی ویڈیو بناتی ہوں کہ یار نہیں وہ پچاس بندے تو ہیں نا جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے تو کبھی کوشش نہیں کی کہ کسی کے اوپر گالیاں بہتان لگا کر اپنے ویوز کٹھے کروں مجھے تو ان چیزوں کا شوق ہی نہیں ہے ہر چیز میں نے چھوڑ دیا جس جس چیز سے پرابلم ہوئی ہے میں نے ہر ہر چیز کو چھوڑا ہے کہ نہیں مجھے ایسا کام نہیں کرنا ہے میں کیوں اپنے آپ کو اتنا کروں لیکن ہر کسی کا ٹائم آتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع دیتا ہے تو زندگی نا بڑی عجیب سی چیز ہے زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں کتنے مشہور ہیں اور کتنے امیر ہیں بلکہ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص کتنے آجز اور کتنے مہربان ہیں ان چیز کو نا سمجھنا چاہیے رہی بات وقت کی تو وقت کے سمجھائے کا جو طریقہ ہے نا تلخ اور سخت ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں وقت کی جو سمجھائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہتی ہیں وقت بہت قیمتی چیز ہے یہ ہمیں اچھے برے کی پہچان بھی کرواتا ہے اور میرا اوپر یہ جو وقت ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی ہر چیز سے اکیلی لڑ رہی ہوں اپنی مشکلات سے اپنی تنہائی سے ہر چیز سے میں اکیلی لڑتی ہوں اس لئے مجھے کسی بندے کو شکریہ دا کرنے کی بجائے نہ میں صرف اپنے رب کے شکریہ دا کرنے کی قائل ہوں کہ مجھے صرف انس کا شکریہ دا کرنا ہے اس نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے مجھے صبر دے مجھے حمد دے تو مجھے کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے لائف میں آپ کے اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کسی کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے تو اگلا بندہ بھی بولے گا تھوڑا سا نا خیال سے بولنا چاہیے میں منافقت نہیں کرتی نہ میرے اندر منافقت ہے میں نے اپنے شوہر کو بہت عزت دی ہے آج بھی میں ان کو عزت دی دیتی ہوں اچھے طریقے سے یاد کرتی ہوں ان کے لئے دعا بھی کرتی ہوں سارا کچھ کرتی ہوں ٹھیک ہے نا تو میں منافقت نہیں کرتی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی تھی یا اپنے شوہر کے لئے بددعائیں کرتی تھی یا ان کے گلے بان پکڑنا یہ وہ میں ایسی چیزیں نہیں کرتی میں سچ میں ایک بہت ساتھا سی انسان ہوں مجھے یہ خیال آپ لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے انسان جس نیچر کا ہوتا ہے نا وہ خود با خود ہی سامنے آ جاتا ہے ایک دن لوگ آپ کو خود ہی جان جاتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں اور ہم کسی کے سامنے جتنا بھی اچھا اور سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے آپ اس ویڈیو میں سے پتہ نہیں کتنی باتیں نکال لنے نہیں ہیں یہ تو مجھے بھی پتہ ہے لیکن کیا ہے کہ آپ کو بولنا چاہیے اگر آپ خموش ہیں نا تو لوگ آپ کی خموشی سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو بولنا ضرور چاہیے جب آپ لیمٹ کر جائیں باقی اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں بولنا عورت ہیں ماشاء اللہ سے آپ سمجھ دار ہیں اور بہت سی وائٹی پہ لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے راز کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں میں نے تو کبھی کسی پہ بات نہیں کی ہم جب وائٹی پہ ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کی باتوں کو جانتے ہیں تو میرے خیال میں ہر کسی کا کہیں نہ کہیں سے ہر راز کھل کے آ جاتا ہے آپ لوگوں کو تو میری انکھوں سے بڑی پرابلم ہو گئی ہے اب اللہ نے دیئے ہیں میں ان کو کیا نکال دوں اندھی تو میں ہونا نہیں چاہتی ایک بات اور کہنا ہے کہ پورے پنجاب میں صرف سنین ہی رہتے ہیں یہاں پہ بڑی دنیا رہتی ہے ہمیں بڑے لوگ رہتے ہیں پورا پاکستان ہے پنجاب کے ایریا میں تو مطلب پنجاب میں صرف میں ہی نہیں رہتی ہوں پنجاب میں صرف لوگ مجھ سے ہی ملنے نہیں آتے ہیں پنجاب میں صرف ایک میں ہی دکھی نہیں ہوں پنجاب میں صرف ایک میں ہی بیوہ نہیں ہوں اور پنجاب میں صرف ایک میں ہی نہیں ہوں جو وائٹی پہ آئی ہوں ٹھیک ہے نا پنجاب میں بہت سی دنیا بستی ہے پورا پنجاب میں مطلب unlimited دنیا میں اب کیا اکاونٹ کروں ایک کے گھر کو تو میں اکاونٹ نہیں کر سکتی نا نہ میں مردم شماری میں کام کرتی ہوں تو اس وجہ سے کہ پنجاب صرف میرے لیے نہیں بنا ہوا اور نہ ہی کوئی پنجاب میری وجہ سے آتا ہے اس چیز کو آپ چھوڑ دیں مجھے یہ باتیں کرنا بالکل اچھا نہیں لگتی میں نہیں چاہتی کہ میں جس پوزیشن میں ہوں میری کوئی آہل لگے آپ کو اور صبر بہت جب کوئی انسان صبر کر لیتا ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ تو چپ ہے اس کے اوپر جتنی مرضی تنقید کرتے ہیں وہ جب انسان پھٹتا ہے نا تو پھر اس کا لاوہ بہت دور دور تک جاتا میں اتنا بتا دوں آپ کو آپ اپنی لیمٹ میں رہے ہیں میں اپنی لیمٹ میں ہوں مجھے کسی کو صفائی دینے کی کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بہت دیں یہ صفائیاں لیکن آگے سے تماشا ہی بنا ہے پہلے آپ لوگ اپنا آپ چک کریں پھر دوسرے کے اوپر بات کریں اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا یہ میں بس اپنی سمجھ لیں کہ پہلی اور آخری ویڈیو بنا رہی ہوں اس طرح کی دوبارہ آپ جو بھی بولیں گی میں اس جس پہ جواب نہیں دوں گی اور اگر مجھے مناسب لگے گا تو پھر میں آپ کی ہی زبان میں جواب دوں گی باقی اگر میری کوئی بات کسی کو بھی بری لگی ہو تو اس کے لئے سوری لیکن میں نے باتیں آج ساری سچی رہی ہیں اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے ڈیلی بیس پہ ملتی ہیں لیکن کیا ہمیں اگنور کر دیتی ہوں چھوڑو یار اللہ دیکھ رہا ہے میرا گناہ ہی کم ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی نا کہتے ہیں نا ظلم برداشت کرتے رہنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا بہت بولنا چاہیے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ بول کر آگے آتے ہیں تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں میں ویسی نہیں ہوں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں آت رکھئے گا اللہ حافظ